سندھ کے سینئر وزیر شرجی لنام ایمن نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی سطح پر لوبنگ کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے اسرائیلی لوبی سجیدگی سے کام کر رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح بانی پی ٹی آئی باہر آ جائیں اسرائیلی لوبی بانی پی ٹی آئی کو مظلوم بنا کر پیش کر رہی ہے یہ وہی بانی پی ٹی آئی ہیں جو کہتے تھے غیر ملکی مداخلت نامنصور بطور پیپلز پارٹی ورکر ہم نہیں چاہتے کہ خوادین کو گرفتار کیا جائے عمران خان کے لیے اسرائیلی لوبی سجیدگی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور وہ جو اسرائیلی لوبی جس میں گولڈ سمیتھ فیملی کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے سگنیچرز کچھ ان کے پارلیمنٹیرنز نے کی ہیں کوئی ایک ریزولیشن لے کے آنا چاہ رہے ہیں عمران خان کے حق میں تو یہ وہی عمران خان صاحب تھے جو کہتا تھا کہ ہم کوئی غلام نہیں ہیں ہم میں غیر ملکی مداخلت نامنظور اور ایک سازش کہتا ہے بقول ان کے ان کو ہٹایا گیا اسی ممالک میں کے پیروں پہ گری ہوئی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ انہی ممالک کے پیروں پہ گری ہوئے ہیں ان کے لوبیسٹ